مرسیح کے زندہ بابرکت پرفضل نام میں آپ سبوں کو سلام میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج ایک دفعہ پھر یہ فضل بکشا تاکہ میں اور آپ مل کر خداوند کے زندہ کلام کی چند باتوں کو سیکھ سکیں سو خداوند آپ کو برکت دے میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے میرے عزیزو میرا نام یاسین فیروز ہے اور میرا تعلق پاکستان گاؤسپل اسیملی سے ہے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے خاص طور پر خدا کے خادم جناب پسٹر عمران فضل کے لیے سسٹر میوش کے لیے اور ان کی ساری خدمت کے لیے جو خداوند کے جلال کے لیے کر رہے ہیں خداوند آپ کو برکت دے اور میں شکر گزار ہوں فضل ٹیوی کی ساری میڈیا ٹیم کا جس کے وسیلہ سے آج ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے خداوند آپ کو برکت دے آج ہم کلام مقدس میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو سب نہیں ہو گئیں پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں نیا کام کروں گا خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ نیا کام کیا ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج کا دن خداوند کا دن ہے اور خداوند کا دن نجات کا دن ہے میرے ساتھ بولیں گے آج کا دن خداوند کا دن ہے اور خداوند کا دن نجات کا دن ہے نجات کا دن ہے نجات کا مطلب گناہ سے چھٹکارہ اور رہائی ہے نجات خدا کی طرف سے بخشش اور الہی موجزہ ہے نجات خدا کے ساتھ دنیا اور گناہ سے بھاگنا ہے خدا نے دو طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے میرے عزیزو تخلیق کے کام کے وسیلہ سے اور نجات کے کام کے وسیلہ سے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا عظیم خدا ہے آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خدا ان کے زندہ کلام میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کے بارویں باپ کی پہلی آیت کو خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے اور کلام مقدس میں یہ مرکوم ہے پاس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے یہی تمہاری محقول عبادت ہے اس جہاں کے ہمشکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو ہماری زندگی کے اندر زندگی نظر آنی چاہیے آج بہت سے لوگ ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہیں لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندہ اور پاک مجھے اور آپ کو زندہ بھی رہنا ہے اور پاک بھی ہونا ہے اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری مقول عبادت ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہمشکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کو بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میرے عزیزو نیک اور پسندیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ہماری زندگی کیسی ہے خدا کو پسندیدہ ہے یا نہیں میرے عزیزو سوچنے کی ضرورت ہے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو اگر ہم کلام مقدس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں خدا کے کلام میں رومیو اس کا آٹھوں باپ اور اس کی پہلی آیت بڑی خوبصورت آئیت ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پس اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسو میں ہے مسیح یسو کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے مسیح یسو کے بار موت ہے دکھ ہے غم ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا ہے میرے عزیزو وہ گناہوں پر غالب آیا ہے گناہ کو دیکھ نہیں سکتا اور لکھا ہے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا ہماری زندگی گناہ سے پاک ہونی چاہیے ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور دیکھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے عبرانیوں اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس اے پاک بھائیو تم جو عثمانی بلاوے میں شریعت ہو اس رسول اور سردار کہن یسو پر گوھر کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اقرار کیا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس اے پاک بھائیو تم جو عثمانی بلاوے میں شریعت ہو اس رسول اور سردار کہن پر گوھر کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اقرار کیا ہے اقرار یہ ہے کہ یسو مرشی ہمارا خداوند ہے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے یسو مرشی ہمارا خداوند ہے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے اور لکھا ہے Praise God Hallelujah وہ ہمارا خداوند ہے میرے عزیزو خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ رن نہیں رہ سکتا لیکن خداوند وہ ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو محاف کرتا ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں اور آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں اور رومیو کا خط اس کا دسویں باپ اس کی نومی اور دسویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو تو نجات پائے گا کیونکہ راست باز کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے میرے عزیزو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں ہم خداوند کی حضوری میں رومیو دسو آپ اور اس کی نومی اور دسویں آیت کو دیکھیں گے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو تو نجات پائے گا کیونکہ راست باز کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور اقرار کیا ہے اقرار یہ ہے کہ یسو مشیح ہمارا خداوند ہے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نجات اور ایمان نجات اور ایمان دو چیزیں ہیں اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو ہماری نجات ہے اور مسیح ہمارا ایمان ہے جب نجات اور ایمان مل جاتا ہے تو میرے عزیزو وہ اقرار کو پیدا کرتا ہے اور اقرار کیا ہے کہ یسو مشیح ہمارا خداوند ہے اور خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تُو ایمان لا تُو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا گھرانے کے اندر ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور اس کے وسیلے سے سارا گھرانہ نجات پاتا ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو پھر خدا اس نجات کے وسیلہ سے ہمیں ایک پیکج اطا کرتا ہے اور وہ پیکج پانچ چیزوں کا پیکج ہوتا ہے آج میں آپ سے شیئر کروں گا نجات کے وسیلہ سے خدا ہمیں سلامتی اطا کرتا ہے نمبر ایک نجات کے وسیلہ سے خدا ہمیں سلامتی اطا کرتا ہے اور نجات کے وسیلہ سے خدا ہمیں تحفظ اطا کرتا ہے نجات کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو صحت مندی دیتا ہے اور نجات کے وسیلہ سے خدا شفا دیتا ہے اور نجات کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو ازاد کرتا ہے میرے عزیزوں وہ مجھے اور آپ کو سلامتی دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو تحفظ دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو صحت مندی عطا کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو شفا عطا کرتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو ازاد کرتا ہے اس لیے کہ وہ زندگیاں جو نجات پھا لیتی ہیں جو یسو مسیح پر ایمان لے آتی ہیں خدا انہیں نجات دیتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور جو ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کے درمیان موجزیں ہوں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان موجزیں ہوں گے میرے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا موجزات کا خدا ہے میرا اور آپ کا خدا زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان موجزوں میں سے ایک موجزے کو دیکھیں گے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے عمال کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے دسویں آیت تک خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے اور کلام مقدس میں یہ محکوم ہے پترس اور یہنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پیر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یہنا کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یہنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ مانگنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یسو مرشی ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دائنہ ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں کے ٹکنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا دنگ اور حران ہوئے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ یہ ایک جنم کا لنگڑا ہے اگر یہ جنم کا لنگڑا ہے پہ دہشی طور پر یہ چال نہیں سکتا جس کو ہر روز حیکل کے خوبصورت دروازے پر بٹھا دیتے تھے اس لیے کہ یہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے اور یہ بھیک مانگتا تھا اب یہاں پر دو مردِ خدا پترس اور یہونہ تیسرے پیر کے وقت دعا کے لیے حیکل میں جا رہے تھے اور یہ اس لنگڑے کو اس کا بزورت دروازے کے اوپر بٹھایا تھا تاکہ یہ لوگوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یہونہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی میرے عزیزو اس امید میں کہ یہ اسے کچھ دیں گے لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں پترس اور یہونہ نے اس پر گوھر سے نظر کی اور پترس نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا لیکن پترس نے کہا شاندی اور سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یسو مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر میرے عزیزوں اسی دم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے ٹکنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پرنے لگا اور کودتا خدا کی حمد کرتا ہوا حیکل میں داخل ہوا میرے عزیزوں وہ اس کی زندگی کے اندر ایک قوت جاری ہو گئی اس کی زندگی کے اندر خدا نے کام کیا اگرچہ وہ لنگڑا تھا چال نہیں سکتا تھا وہ ہر روز بھیک مانگتا تھا لیکن جب پترس اور یہونہ خدا کے خادم اس کے پاس آئے انہوں نے اس کے لئے دعا کی اور اسی دم اس کی زندگی کے اندر دم آیا اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور پھر کیا کیا کہ خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حران ہوئے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا موجزات کا خدا ہے وہ زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں اور آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں حالات اور واقعات بتاتے ہیں اگرچہ وہ دوک سے بھرا ہوا تھا وہ چال نہیں سکتا تھا لیکن خدا نے اس کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کیا ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں گے میرے عزیزوں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کرو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں وہ جو زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کھام کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ جو جلال کا بادشاہ ہے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جو خداوندوں کا خدا ہے وہ جو لشکروں کا رب ہے وہ جو رب الفواج ہے وہ جو خدا کا بیٹا خدا یسو مسیح ہے جو آج اور کھل بلکہ اب تک یقصہ ہے آج اپنے وعدے کے مطابق اترا ہوا ہے خدا ان میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جلال کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں کمال کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس قبصورت وقت کے لیے جو تُو نے ہماری زندگی میں بخش دیا تا کہ ہم تیرے دیئے ہوئے وقت میں سے تجھے وقت دے سکیں خداون تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں خاص طور پر ان تمام زندگیوں کے لیے جو اس وقت ٹی وی پر واش کر رہی ہیں یسو مشی کے نام میں ایک ایک زندگی کے اوپر تیرا ہاتھ بڑ جائے ایک ایک زندگی پر تیرا آسمان کھل جائے تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اگر کوئی یسو مشی کے نام میں خداون تیری حضوری میں جھککار تسے منت کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اپنے آسمان کو کھول اس کی ضرورت کو پورا کر اگر کوئی دکھ میں ہے تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے تو یسو مشی کے نام میں اس کی بیماری جاتی رہے اور وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں خاص طور پر تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بندہ پاسٹر عمران فضل کے لیے سسٹر میہوش کے لیے ان کی ساری خدمت کے لیے ان کی میڈیا ٹیم کے لیے جن کے وسیلہ سے خداون تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پنچارے ہیں یسو مشی کے نام سے اپنے خادم کی خدمت کی حدوں کو بڑھا تاکہ تیرے نام کی خاطر تیرے جلال کی خاطر استعمال ہو سکے اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بن سکے خداون میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور آج کی ساری برکت کے وسیلہ سے صرف اور صرف تیرے نام کو عزت اور جلال ملے مدد کر حفاظت کر مسیح یسو کے نام میں آمین ملے 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 ملے